بیٹکوائن کے بعد میرا سب سے فیوریٹ پروجیکٹ ایولانچے ہے اس کی وجہ پرائیس ایکشن نہیں بلکہ ٹیکنالوجی ہے آپ بھی کہتے ہوں گے کہ بار بار میں اس پر ویڈیو کیوں بناتا ہوں کہیں میں آپ کو یہ بیج تو نہیں رہا تو نہیں ایسی بات بالکل نہیں ہے یہ ہر بار ایسی زبردست چیز لے کر سامنے آتا ہے کہ میں حیران ہو جاتا ہوں پھر مجھے خارش ہوتی ہے کہ یہ ویڈیو ضرور بناو پہلے انہوں نے گیمی میں اکمال کیا تو اب دنیا کی بڑی انویسمنٹ فرمز اس پر ڈی فائی لانچ کر رہی ہیں بلکہ ٹیسٹنگ شروع کر دی ہے تو ویڈیو تو بنتی ہی تھی تو خیر آئیں آج ایولانچے کی نئی ڈیویلپمنٹس پر بات کرتے ہیں جو اسے اگلا ایتھریم بنائیں گی یہ میری رائے ہے کوئی فائنینچ ایڈوائز بلکل نہیں ہے میں ہوں لیرہان آپ دیکھ رہے ہیں کرپٹو بابا تو لیٹس ڈائر ایم مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ ایولانچے بڑا ہو کر بڑے بڑے کام کرے گا کیونکہ اس کا کنسنسز یونیک ہے یہ پروف آف ورک اور پروف آف سٹیک سے مختلف ہے بطور ڈی سنٹرلائز چین اس کو میتھمیٹکل سکیل کرنا ممکن ہے مگر یہ بہت ہیوی بات ہو جائے گی اس وجہ سے اس کو رہنے دے لیکن اس کے ویلیڈیٹرز کا نمبر کسی بھی دوسری چین سے زیادہ ہے ناکا موٹو کنسنسز میں اس کا کوفیشنٹ بھی کسی بھی چین سے زیادہ ہے یعنی یہ زیادہ ڈی سنٹرلائز ہے خیر تھوڑا فاسٹ فارورڈ ہوتے ہیں اور ان بورنگ باتوں سے نکل کر اصل بات کی جانے باتیں ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں جو سمجھ بھی ہے اور دماغ میں گھس کر شوہر مچائے کہ یہ ہوئی نہ بات تو ستمبر 2021 میں چلتے ہیں جہاں پر ایولانچے کی پرائس ایک سو سنٹالیس ڈالر تھی لیکن چین کے اوپر ڈیلی ٹرانزیکشنز چھے لاکھ تھیں آج ٹرانزیکشن اور چین کا استعمال کئی گناہ زیادہ ہے لیکن پرائس باٹم پر ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ٹرانزیکشن سے کوئی فرق نہیں بڑھتا تو جواب ہے نہیں یہی اصل میٹرک ہے جس کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے کہ ٹوکن کی پرائس بڑھے گی یا پھر نہیں بڑھے گی جتنا زیادہ کسی ٹوکن کا یوز کیس ہوتا ہے پرائس پر اتنی ہی اوپر جاتی ہے باقی ایسے ہی ہے اس پر کچھ لے کچھ عرصے میں گیمنگ نے تباہی مچا رکھی ہے امریکہ چین ساؤتھ کوریا ایڈیا کے سب سے بڑے پلیٹ فارم اب ایولانچے کی سب نیٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں اور یہ گیمنگ کے دنیا کو بدر رہا ہے اور جس سے اگلے سال تک آن چین ٹرانزیکشنز مزید بیس گناہ بڑھ جائیں گی لیکن یہ چین بنیادی طور پر ریال ورڈ ایسٹس کی ٹوکنائزیشن کے لیے بنائی گئی تھی یعنی حقیقی دنیا کے اساسوں کو ٹوکنائز فارم میں لائے جا سکے تاکہ دی سینٹرلائز پلیٹ فارمز کے ساتھ ساتھ سینٹرلائز پلیٹ فارمز کو بھی آن چین لائے جا سکے تو بلاخر ایولانچے چار بڑے فانانچل اداروں کو اپنے ایور گرین سب نیٹس کے اوپر لے کر آ گیا ہے یہ سب نیٹس ایولانچے کی باقی چین سے مختلف ہیں اور یہاں پر ان کو اجازت ہے کہ وہ امریکی قوانین کے مطابق آن چین کام کریں لیکن لوگوں کا ڈیٹا پبلک نہ کریں ان نئے ایور گرین سب نیٹس کی وجہ سے تمام ریکارڈ چین کے اوپر تو موجود ہوگا لیکن پبلک ویونگ اس کی نہیں ہو سکے گی اس کے علاوہ یہ تمام فانانچل ادارت یہ تمام فانانچل ایسٹویوشن اپنی ضروریات کے مطابق آن چین ٹولنگ کو بھی موڈیفائی کر سکیں گے یعنی آن چین جو ٹولنگ ہے اس کو بھی اپنی ضرورت کے مطابق بدل سکیں گے تاکہ اپنی کلائنٹس کی ضروریات کو پورا کر سکیں ابتدائی طور پر چار بڑی انویسمنٹ کمپنیوں نے ایور لانچے کے ایور گرین سب نیٹس سپرز کو جوائن کیا ہے جہاں ڈی فائی اور ریال ورڈ ایسٹ پہلی بار مل کر فائنینس کی نئی سمت کا تائین کریں گے کہ یہ مستقبل میں کس طرف ہو جائے گی میں اس سوالے سے انتہائی ایکسائٹڈ ہوں کیونکہ ہمیشہ یہ باتیں سب کرتے تھے بڑی بڑی بلوکچنز نے بڑے بڑے دعوے کیے لیکن کبھی بھی یہ خواب مکمل نہیں ہو سکا یہ دعوے صرف دعوے رہے اور یہ باتیں صرف باتیں نہیں اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہ سب کچھ جھوٹ پر مبنی تھا ان کی چینز میں ریال ورڈ ایسٹس کا بوجھ اور ٹرانزیکشن برداشت کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی اتنی طاقت ہی نہیں تھی لیکن مجھے یقین تھا کہ ایور لانچے یہ کرے گا اور یہ ہو گیا سب سے پہلی کمپنی جو ایور گرین نیٹس کا حصہ بنی ہے وہ ہے ٹی رو پرائیس جس کے پاس گیارہ آشاریہ چھے ارب ڈالر کے فنڈز موجود ہیں جو وہ مختلف سیکٹرز میں انویسٹ کرتے ہیں اور پھر منافع شیئر ہولڈرز کو دیتے ہیں اس کا سالانہ منافع بتائیں تو اس کا سالانہ منافع چھے ارب ڈالر سے زیادہ ہے جبکہ کئی ملین ڈالر کے اس کی روزانہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اب پھر اس کے بعد باری آتی ہے وزڈم ٹری کی یہ ایک ایک چھینج ٹریڈڈ فنڈ ہے جس کی ٹوٹل ایسٹس کی ویلیو پچاس سرب ڈالر ہے اس میں سرمایہ کاری کے لیے لوگ شیئرز خرید دیتے ہیں اس کی روزانہ ٹرانزیکشنز بھی کئی ملین ڈالرز میں ہیں لیکن اس کے لیے کسٹمرز کی پرائیویسی کا خیال رکھنا بھی انتہائی ضروری ہے یعنی کسٹمر کی پرائیویسی کسی بھی طریقے سے پبلک نہیں ہونی جائے ساتھ ساتھ کمبر لینڈ فائنیشل گروپ بھی ایور گرین سب نیٹس کا حصہ ہے یہ مختلف پروڈکس میں اپنی سروسیز مہیا کرتا ہے پھر ویلینٹین مینجمنٹ جیسا بڑا فائنیش ادارہ بھی ایور لانچے پر گرین سب نیٹ ٹیسٹ کر رہا ہے تاکہ اس کا پائدہ اٹھایا جا سکے اس کے ٹوٹل ایسٹس انڈر مینجمنٹ 1.4 ٹریلین ڈالر ہیں یعنی 1.4 ٹریلین ڈالر ان چاروں کمپنیوں کی ٹیسٹنگ کامیاب رہی ہم ایور لانچے کے اوپر ایک انقلاب برپا ہوتا دیکھیں گے کیونکہ وہ جھوٹ پر توجہ دینے کی بجائے وہ بڑے بڑے دعوے کرنے کی بجائے اپنی ٹیکنالوجی کو بہتر بنا رہے ہیں میں اور آپ پرائس دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا چیز اچھا ہوگی ہے کیا چیز بڑی ہوگی لیکن بڑے مالیاتی ادارے صرف ٹیکنالوجی دیکھ کر بات کرتے ہیں ان اداروں کا آنا اور ٹیسٹنگ ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ایورانچے انتہائی زبردست پروجیکٹ ہے کرپٹو میں ہر بندہ ہی ماہر ہے ہر بندہ ہی خود کو ماہر سمجھتا ہے کیونکہ کوئی بھی اس سے کم اپنے آپ کو ریڈ کرنے یا سٹوڈنٹ کا درجہ دینے کو تیار نہیں ہوتا کوئی بھی خود کو لرننگ کی سٹیج پر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا سب ایک مقصود سوچ کے ہم ہی ہوتے ہیں کوئی پیسے لے کر پرموشن کرتا ہے تو کوئی چارٹس پکڑ کر کہانیاں سناتا ہے لیکن حقیقی ٹیک کو سمجھنا حقیقی ٹیکنالوجی کو سمجھنا اور اس پر بات کرنا مشکل ہے جب انڈسٹری کے باہر سے لوگ کرپٹو انڈسٹری میں آتے ہیں تو وہ ایسے ہی موٹھا کر نہیں آجاتے وہ لوگ پہلے ریسرچ کرتے ہیں پہلے ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہیں اس میں اچھی کیا چیز ہے اور اس میں برا کیا چیز ہے اس کو سمجھتے ہیں لونگ ٹرم بیو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا ایسے لوگوں کے فیصلے اور اتنی بڑی کمپنیوں کے فیصلے انتہائی اہم ہوتے ہیں تو ان فیصلوں پر نظر رکھنا بھی انتہائی ضروری ہے ان کمپنیوں سے پہلے گوگل پلے سٹور پر سب سے بہترین گیمنگ کا اعزاز رکھنے والی کمپنی گری بھی اولانچے کے نیٹ پر آ چکی ہے اور اولانچے کی پارٹنر بن چکی ہے اس کے علاوہ ڈوز ٹی ایس ایم گنزیلا جیسے گیمنگ جائٹس بھی اولانچے پر سب نیٹس تیار کر رہے ہیں یہ سب دنیا کی سب سے بڑی کمپنیاں ہیں اور یہ ان فلور دیکھ کر یا کہانیاں دیکھ کر متاثر نہیں ہوتے یہ باتیں دیکھ کر یا باتیں سن کر یا دعوے دیکھ کر نہیں آتے ان کے ریسرچز دنیا کے بہترین ٹیکنالوجیس ہوتے ہیں جو ٹیکنالوجی کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کرنے میں مدد دیتے ہیں میں اولانچے کی بہترین ٹیکنالوجی پر پہلے بھی تین ویڈیوز بنا چکا ہوں ان خبروں سے پہلے ہی میں کہہ چکا ہوں کہ اولانچے کی ٹیکنالوجی تمام چینج سے بہتر ہے اب دنیا کی بہترین کمپنیاں بھی یہ بات تسلیم کر رہی ہیں کیونکہ مجھے ٹیکنالوجی کا تھوڑا بہت علم ہے جن تھوڑا بہت کیڑا ہے آپ سمجھ لیں بلیک روک کے سی ای او لینی فلنک نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ دو ہزار چھبیس تک تمام کمپنیوں کو اپنے شیئرز اور سیکیورٹیز شاید بلوک چین پر لانچ کرنا ہوگی تو یاد رکھئے گا کہ ایک دن بلیک روک بھی اولانچے کا ایک سب نیٹ ہوگا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چین اتنی بڑی ٹرانزیکشنز کو نہیں سنبھال سکتے تو خیر اولانچے کی بینکنگ ایک بینکیو پر بھی میں نے ایک ویڈیو کی تھی جو میرے لاغ میں موجود ہوگی آپ اس کو ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اب تک نہیں دیکھی اور اس ویڈیو میں میں نے اپنی خیال کا اظہار کیا تھا کہ یہ ہنڈرڈ ایکس کرے گا اس کی منیاد بھی یہی تھی کہ جب فائننچل انسٹویشنز یہاں پر آئیں گے تو انہیں آنچین بینک کی ضرورت ہوگی تاکہ سیٹلمنٹ کی کوئی پرابلم نہ ہو اور پھر بینک کو ہنڈرڈ ایکس کرے گا تو دیکھیں کہانی اس طرح بھی چل پڑی ہے بینکی سمیت اولانچے کے اوپر متدد ایسے پلیٹ فارمز روز باروز بڑھتے ہی جا رہے ہیں جو اگلے ایک سال میں نیا تہلکہ مچائیں گے اس مارکیٹ میں کچھ نہ کچھ کریں گے اور اولانچے کو یقینا ایک ٹاپ چین بنا دیں گے شاید یہ ایتھریم سے بھی بہتر بنا دیں یا کافیت تک اس کے آس پاس اس کو لے جائیں گے یہ میری رائے ہیں کوئی فائننچل ڈوائز نہیں ہے کیونکہ میرے پاس ایسی کوئی ڈگری نہیں ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور میں ہمیشہ ایک بات پر یہ کرتا رہتا ہوں کہ خود ریسرچ کر کے چیزوں کا فیصلہ کریں تاکہ آپ کا بھروسہ مشکل وقت میں برقرار رہیں تو اس لیے جو میں بتا رہا ہوں یا کوئی اور بتا رہا ہے صرف اس پر نہ رہیں خود بھی چیزوں کو دیکھیں اور سمجھیں کوئی بھی دنیا کا کام بہت مشکل نہیں ہوتا ایک بار کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو بھی چیزیں سمجھانا لگ جائیں گے اب آخر میں میں آپ سے ایک روکہ سپیر کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی یہ کام بھی کر دیں کومنٹ میں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا آپ اپنی رائے میں ہمیں تجاویز سے بھی اگا کرتے ہیں اپنے سوالات بھی کرتے ہیں میں ان کے جواب دینے کی بھی کوشش کروں گا اور آپ کی تجاویز کے مطابق اپنا کام بہتر بنانے کی بھی کوشش کروں گا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ پہنچ ہوگی